ہلو ایوری ون ویلکم تو آر یوٹیوب چینل لیٹس لرن انگلیش دوستوں آج کی ویڈیو میں فر سے ہم کچھ ہندی کے محابرے اور ان کے انگلیش میں ارث کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سینٹنس آپ کے سامنے ہیں جو بٹوین کا عرض ہوتا ہے کے بیچ دو کے بیچ کو ہم کہتے ہیں بٹوین اور امانگ ہوتا ہے دو سے زیادہ کے بیچ بٹوین ہو چاہے امانگ ہو دونوں کی ہندی ہوتی ہے کے بیچ لیکن بٹوین آتا ہے دو لوگوں کے لیے دو وستوں کے لیے اور امانگ آتا ہے جب وہاں پر دو سے زیادہ ہوں آجا ڈیویل کیا ہوتا شیطان ڈیپ سی گہرہ سمدر تو یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے میں شیطان اور گہرے سمدر کے بیچ میں ہوں یعنی میرے ایک طرف شیطان کھڑا ہے اور ایک طرف گہرہ کواں ہے تو اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں میرے ایک طرف کواں ہیں اور ایک طرف کھائی جب ہم کسی ایک الجھن میں فز جاتے ہیں کی کیا کروں یہ کروں گا تو بھی گھاٹا ہے یہ کروں گا تو بھی گھاٹا ہے تو ایسی سچویشن کو کہتے ہیں آئی ایم بٹوین دو ڈیویل اینڈ ڈیپ سی ٹھیک ہے آپ بھی اس کو بار بار جرور بولیے گا بہت پریکٹس کیجئے اس کی تو اگلا فریز ہے آج کا دیکھیں آرکیٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے نرماتا ٹھیک ہے بھون نرماتا کو بولتے ہیں آرکیٹیکٹ آپ نے آرکیٹیکچر سنا ہوگا بھون نرماتا کی کلا کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور فیٹ کیا ہوتا فیٹ کا عرض ہوتا بھاگ یہ یعنی کی قسمت تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے منوش اپنے بھاگی کا سویم نرماتا ہے ٹھیک ہے اس سینٹنس کو بھی بولیں آپ بار بار بولیں منوش اپنے بھاگی کا سویم نرماتا ہے چلی اگلا سینٹنس دیکھتے ہیں اگلا سینٹنس ہے منوش گلتیوں کا بندل ہے بندل کیا ہوتا گٹھا جیسے لکڑیوں کا بندل ہوتا ہے تو لکڑی گلتیوں کا یہ بندل ہے اسی طرح ایک اور ہوتا منوش ایس سلیف تو ہیز ایررز سلیف کیا ہوتا گولام تو منوش اپنی گلتیوں کا گولام ہیں تو چاہے آپ بولو من ایس ایس بندل آف ایررز یا آپ بولو من ایس ایس سلیف ڈو ہیز ایررز دونوں کا عرض کیا ہوا منوش گلتیوں کا پتلا ہے یعنی گلتیاں منوش سے ہوتی ہی ہیں ٹھیک ہے نا آپ کئی بار انگلیش بولنے میں اس لیے ہچکتے ہونے کہ گلتی نہ ہو جائے گلتی تو ہوگی ہی جب بھی آپ شروع کرو ٹھیک ہے نا شروع تو کرو کم سے کم let there be mistakes why do you worry about your mistakes let the world worry about your mistakes دنیا کو چنتہ کرنے دو آپ کی گلتیوں کہ آپ کیوں کرتے ہو تو آپ بس بولو بار بار بولو سیکھو ٹھیک ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں اگلا سینٹنس ہے آج کا killing two birds with one stone یعنی ایک پتھر سے دو پکشی کو مارنا سمجھ گئے ہوگے آپ ایک تیر سے دو شکار جب آپ ایک کام کر رہے ہو لیکن اس سے دو لکش پورے ہو رہے ہیں تب ہم کہتے ہیں killing two birds with one stone اس کو آپ سینٹنس میں کہیں بھی فٹ کر سکتے ہو چلی آج کا دیکھتے ہیں last phrase ہے much cry little wool اب پہلے اس کا شابد کرت سمجھ لیجئے much cry کا مطلب ہو جائے گا بہت سارا رونا بہت سارا چیخنا چلانا little wool یعنی تھوڑا سا ہی اون little کا عرض ہوتا ہے تھوڑا سا ہی کم اور wool کیا ہے اون تو یہ کہہ رہا ہے بہت سارا رونا تھوڑا سا ہی اون کتنا آجیب ہے نا لیکن اس کو سمجھ لوں دیکھو ہمیں اون کہاں سے پرابت ہوتا ہے بھیڑوں سے بھیڑوں کے جو بال ہوتے ہیں وہی تو اون بن جاتے ہیں وہی سے تو اون کا کام ہو جاتا ہے نا تو مان لو کہیں پہ بھیڑوں سے اون نکالنے کا کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو بال ہے نا وہ کھیچے جا رہے ہیں ٹھیک ہے رونچے جا رہے ہیں اب ان کے بال اگر کوئی رونچے گا کھیچے گا تو وہ آواج کریں گے چلائیں گے تو آپ کو کیا سنائی دے گا مچ کرائے ٹھیک ہے بہت رو رہے بہت رو رہے بہت رو رہے لیکن وہ جتنا رو رہے ہیں اس حساب سے اون نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے نا جب آپ وہاں جاؤ گے تو دیکھو گیا اون تو تھوڑا ہی سا ہے آواج زیادہ آئی لیکن اون تھوڑا سا ہی ہے سمجھ گیا نا یعنی امید زیادہ کی اور ملا کم تو اس کے لئے ہندی میں کیا کہاوت ہے ہندی میں ایک نہیں تین تین کہاوتیں ہیں اس کے لئے دیکھو مچ کرائے لٹل وول کا عرث ہوتا ہے ایک تو خودا پہاڑ نکلی چوئیا ٹھیک ہے ایک اور ہوتا ہے نام بڑے درشن چھوٹے کیونکہ مچ کرائے مطلب کیا ہو گیا بہت سارا چیخنا ہم نے اس کا بہت سارا نام سنا یہاں وہاں لیکن درشن چھوٹے ہوئے یا اس کی ایک اور ہندی ہے اونچی دکان فی کے پکوان تو سینٹنس ایک ہے لیکن دیکھو آرث تین تین ہو رہے ہیں killing two birds with one stone ایک تیر سے دو شکار یہاں تو تین شکار ہو گئے بھئی ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو شیئر اور لائک جرور کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے لیٹ اس پینش سیو سون